کبھی کبھی کچھ کمپنیوں کو اپنی چیزیں بیجنی ہوتی ہیں تو بہت زیادہ آفرس دیتے ہیں آفر کا ایک لفظ ہم لوگ اپنے یہاں بھی اکثر سنتے رہتے ہیں رمضان المبارک میں جو لوگ جندہ وغیرہ کرتے رہتے ہیں وہ لوگ کبھی کبھی اس طرح کے جملے استعمال کرتے ہیں کہ اللہ کے ایک کھلا ہوا آفر ہے رمضان میں ایک تیس سبتر لیجئے خیر جب میرے قرآن کی سٹڈی شروع کی تو پہلی مرتبہ مجھے اس آیت میں اللہ کا آفر دکھائی دیا آفر کا جب دوسوقت ہمارے ذہن میں آئے کہ آفر کیا چیز ہوتی ہے یہ بات تب سمجھ گئی جب اللہ نے ایک آفر دیا تھا کتنا بڑا آفر تھا اور کس طرح کا آفر تھا سلام ساتھیوں ہندوستانی میٹیا کے اس خاص پرگرام بیغام ربی میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کا خیر مقد پیشے سیڈیز کی اٹھار بھی ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہزین استقام مضع اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَأْتَرِوْا لِلْفَضْلِ مِنْكُمْ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُبْزَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ وَرُجِعُوا فَرْجِعُوهُ وَأَذْكَانَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَدُونَ عَلِيهُ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَذْكَانَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ مِمَا يَسْرَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَظْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبْعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَاءِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ او ما ملکت ایمالهن او التابعین غیر ولی الاربت من الرجال او الطفل اللذین لم يظهروا على اوراد النساء ولا يظربن بهرجلہن لیعلم ما يخفیلن زینہن و توبوا الى الله جميعا ایها المؤمنون لعلكم تفیحون وانکحوا الایام منهم والصالحین من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله اللہ واسل عالیم يا ایها الذین آمنوا ليستأذنكم الذین ما ملکت ایمالكم والذین لم يبلغوا الحلو منكم ثلاث مضرات من قبل صلاة الفجر وحین تدارون اتيافكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء تلات اورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعضہن نطوافون علیکم بعضوں على بعض کزالک يبیر اللہ لکم آیات واللہ علیم حکیم ویزا بلغل اطفال منكم الحلم فلیستأذنوا کما استأذن اللہ من قبلهم کزالک يبیر اللہ لکم آیات واللہ علیم حکیم صدق اللہ العزیم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیغام ربی پروگرام میں اٹھارویں پارے کی جنندہ آیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں آج جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں ان میں اٹھارویں پارے کے سورہ نور کی آیات نمبر بائیس ستائیس اٹھائیس تیس سے باتیس اور اٹھاون دن سٹھ یہ وہ آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک پاکیزہ معاشرے کی بنیادی ترتیب اور بنیادی اصول بیان کی ہیں اگر ان اصولوں کو ہم اپنے گھروں میں نافذ کر دیں تو یقیناً ہمارے معاشرے سے برائی اور فواہش کم ہو جائیں پہلی آیات دوسرے قسم کی تھی جب میں نے قرآن کی سٹڈی شروع کی اکثر آپ نے سنا ہوگا کچھ کمپنیاں کچھ سسٹمز آفر دیا کرتے ہیں لوگ کے ساتھ ایک فری فلاں چیز لوگ دفلاں کے ساتھ فلاں چیز فری کہ اس طرح لوگ کو ایک طرح سے ترغیب دیتے ہیں یا اکساتے ہیں کہ آپ یہ چیزیں اگر ضبط نہ ہو آپ کی طبیعہ خرید لیں اسے ہم اپنے ہاں آفر کہتے ہیں کبھی کبھی کچھ کمپنیوں کو اپنی چیزیں بیجنی ہوتی ہیں تو بہت زیادہ آفر دیتے ہیں آفر کا ایک لفظ ہم لوگ اپنے ہاں بھی اکثر سنتے رہتے ہیں رمضان المبارک میں جو لوگ چندہ وغیرہ کرتے رہتے ہیں وہ لوگ کبھی کبھی اس طرح کے جملے استعمال کرتے ہیں کہ اللہ کیا کھلا ہوا آفر ہے رمضان میں ایک تیس سنتر لیجی خیر جب میں نے قرآن کی سٹڈی شروع کی تو پہلی مرتبہ مجھے اس آیت میں اللہ کا آفر دکھائی دیا آفر کا رفظ اس وقت ہمارے ذہن میں آیا ہے کہ آفر کیا چیز ہوتی ہے یہ بات تب سمجھ گئی جب اللہ نے ایک آفر دیا تھا کتنا بڑا آفر تھا اور کس طرح کا آفر تھا آئیت دیکھتے ہیں وَلَا يَحْتَلِوُ لِلْفَضْلِ مِنْكُمْ وَسَعَدْ يَوْتُوغُ لِلْغُرْبَى وَالْمَسَاقِينَ وَالْمُحَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْيَعْفُ وَالْيَسْفَحُوا أَلَا تُحِبُّوا رَا يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمِ تم میں سے جو لوگ صاحبِ فضل اور صاحبِ مقدرت ہوں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتے دار مسکین اور محاجر فی سبی اللہ لوگوں کی مدد نہیں کریں انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے آفر کیا تھا؟ کیا تم نہیں چاہتے؟ کیا؟ تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اب اتنا بڑا آفر اگر کسی کو مل لہا ہو کہ کیا تم ایسا نہیں چاہتے؟ کہ اللہ تمہیں اس کے سارے پھر سارے چیزیں دے دیں؟ تو یقینی طور پر جس کا ایمان ہوگا اور جس کے اندر صالح ہونے کی کوئی بھی ربق موجود ہوگی وہ اللہ کے اس آفر کو ضرور قبول کرے گا اللہ نے آفر ہی ایسا دیا تھا اَلَا تُحِبُّوا رَا يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ کیا تم نہیں چاہتے؟ کیا اللہ تمہیں معاف کرے؟ کیوں نہیں چاہتے؟ ہر آدمی یہ کہے گا جو بھی سنے گا جس کے بعد ذرا سے بھی ایمان ہوگی وہ بھی یہ کہا ہے وَاللَّهُ وَفُورُ الرَّحِيمِ تو یہ سمجھلو کہ اللہ کے صفت وَفُورُ الرَّحِيمِ ہے شرط میں ہم آپ کو بتا دیں یہ آیت واقعہ عفق کے دوران نازل ہوئی تھی واقعہ عفق کے بعد حضرت عبوکر صدیق کے قریبی رشتے دار تھے واقعہ عفق میں جس طرح بہت سارے اور لوگ بھی شامل ہو گئے تھے سادان اور مسلمان بھی اس میں شامل ہو گئے تھے اسی طرح ان کے وہ قریبی رشتے دار بھی تھے اور حضرت عبوکر صدیق کا صلوق ان کے ساتھ ہمیشہ بہت اچھا تھا بہت سارے احسانات انہوں نے کیے لیکن جب واقعہ عفق میں ان کی شاملیت ہو گئی تو حضرت عبوکر صدیق نے قسم کھالی کہ اب ان کے ساتھ وہ اس میں سلوک نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے نہ تو رشتداری کا لحاظ کیا اور نہ ہی اس بات کا کچھ لحاظ کیا کہ ہمیشہ ان پر احسانات کرتے رہے کچھ وہی شرم کر لیتے کہ اب انہوں کا صدیق نے سارے اور ان کے خاندان کے ساتھ نیت سلوک کیا ہے خیر حضرت عبوکر صدیق نے کہا کہ میں ایسا ہے میں اب اس کی مدد نہیں کروں گا وہ بھی اگر اس میں شامل تھا تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی اور اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اس آیت کو حضرت عبوکر سنتے ہی فوراً اپنے پہلے معاملے سے رجوع کیا اور کہا بنا اللہ ضرور ہم چاہتے ہیں کہ اے حبارت تو ہماری خدای معاف فرمائے جنانچہ آپ نے پھر اپنے اس رشیدار کی مدد شروع کی اور پہلے سے زیادہ احسان کرنے لے گئے اسی طرح بعض دوسرے صحابہ نے بھی جو قسم خالی تھی یا تہیہ کر لیا تھا کہ اب وہ جو لوگ اس میں شامل تھے ان کے ساتھ کوئی سلوک نہیں کریں گے ان سب نے اس سے رجوع کیا یہ توافر اللہ تعالیٰ کہا کہ اگر تم کسی کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرو تو یقین جانو اللہ تمہارے ساتھ اس سے زیادہ عفو درگزر کا معاملہ کرے گا اس لیے کہ اللہ کی صفتی غفور الرحیم ہے اس میں ہمارے لیے یہ سب سے بڑا سبق ہے وہ یہ ہے کہ عفو درگزر سے ہمیں کام لینا چاہیے ہر حال میں دیکھیں جن لوگوں سے ہمارے ایسے معاملات نہ ہو کہ جن سے ہمارا کوئی نقصار پہنچتا ہو یا وہ ہمیں نقصار پہنچتے ہو نقصار پہنچ جاتے ہو ایسے لوگوں سے درگزر کا معاملہ درگزر کا معاملہ اور عفو کا معاملہ دراصل ان لوگوں سے ہی ہوتا ہے جن کا ہمارے ساتھ سلوک ہوتا ہے جن کے ساتھ ہم کچھ کرتے رہتے ہیں اور اس کے بعد ان سے غلطیاں سرزد ہو جائیں اس کے بعد وہ ہماری ایک طرح سے روکرداری کرنے لے گئے یا ہمارے احسان کو نہ مانے ایک طرح سے تو ایسے ہی معاملے میں ضرورت ہوتی افو ترگزر کی تو اللہ کے اس آفر کو حتب وگر صدیق نے اس طرح قبول کیا تھا ہم آج اپنے معاشرے میں اس بات کو قبول کر لیں کہ ہم اگر اپنے دوسرے بھائیوں کی غلطیوں پر گرفت نہیں کریں گے اور ان سے افو ترگزر کا معاملہ کریں گے تو پھر اللہ کا یہ آفر ہمارے لئے بھی کلا ہے بے شک ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے خطائے معاف کر دیا کرے اور ہماری مغفرت کر دیا کرے اور ہمارے ساتھ آپ کو درگزر کا معاملہ کریں اس لئے ہم خود بھی آپ کو درگزر سے کام لیں گے اس کے بعد دوسری آیت تھی جس میں اللہ تعالی نے ایک معاشرے بتایا ہے کہ تم دوسروں کے گھروں میں بلا وجہ داخل متبع کرو بلا اجازت یا ایوہ اللہ ذیناب یہ چیز ہمارے معاشرے میں اکثر ہے جس کو ہم تفریع لیتے ہیں اور اس چیز کو روکنے کی ضرورت ہے یا ایوہ اللہ ذینابنو لا تدخلو بیوتن غیر بیوتن حتی تستانسو و تسلمو علیہ آہلیہ زارکم خیر لکم لعلکم تذکرون اے لوگو جو ایمان لائے ہو دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو جب تک گھر والے تمہیں اس بات کی اجازت نہ دے دیں ان کی مرضی نہ ہو اس وقت تو ان کے گھر میں جاؤ اور جب جاؤ ان کے رضا لینے کا طریقہ کیا ہے جب جاؤ اور گھر والوں کو سلام نہ بھیجلو اور و تسلمو علیہ آہلیہ جب تک گھر والوں پر سلامتی نہ بھیجلو سلام نہ کر لو زالکم خیر لکم اللہ کہہ رہا کہ یہ طریقہ تمہارے لئے بہتر ہے لعلکم تذکرون اگر تم اس کا خیال لکھ ہوگے تو تمہارے لئے کہیں زیادہ بہتر مواقع ہوں گے اور اگر فَإِلَّمْ تَجِدُوا فِيَا أَحَدًا اگر تم کسی کے ہاں جاؤ اور اگر وہاں سے کوئی آواز نہ پاؤ اور وہاں سے اگر تمہیں کوئی نہ ملے وہاں فَإِلَّمْ تَجِدُوا فِيَا أَحَدًا فَلَا تَدْفُلُوا تو پھر اس میں داخل مدھو اس کے گھر میں حَتَّى يُوْزَنَ لَكُمْ جب تب تم کو اجازت نہ دی لیا ہے یہ چیز ہمارے معاشرے میں بہت بری طرح بھی ہے ہم کہیں بھی جاتے ہیں روح تر روح بھوستے جائے جاتے ہیں گھروں میں اسی کے گھروں میں جھاکنا تاکنا ہے یا نہیں ہے یہ ساری چیزیں قرآن کے دیکھیں قرآن کی آیات کو ہم نے بہت ہلکے میں لیا ہے اگر اسی جگہ یہ لکھا ہو کہ نماز قائم کرو تو ہم تو اس کو سمجھتے ہیں کہ ہاں فرض ہے اگر اللہ نے کہا کہ جم کیسی کے گھر میں بغر اجازت داخل نہ ہو تو کیا یہ فرض نہیں دکتا ہم کو ہمارے ساتھ سب سے بڑی پروپلم یہ ہے کہ ہم نے قرآن کے صرف ان احکام کو جو رسمی ہیں انہیں ہم نے قبول کیا ہے اس انداز میں اور باقی ہم نے سارے احکام کو بلکل ایسے رضا انداز کر دیا ہے کہ شاید ہمارے بڑے جو کچھ کہتے ہوں کہہ سمجھو اس کو بھی ہم ایک مردوہ اس پر کان دھریں گے لیکن قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے ہم سے برکل کان دھرنے کو تیار نہیں پتہ نہیں کس طرح کی ہماری ایمانی تو کس طرح کی ہماری مسلمانی لگائیں ہماری سمجھو یہ بات نہیں ہے وَإِنْ خِيلَ الْا مُرْجُو اَرَدَرَدْ تُم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو ہم تو بڑے تیس مارخہ ہو گئے ہیں ہم تو ایٹ جائیں گے سب سے پہلے اس کا دروازہ کھڑکٹائیے دور ہٹ جائیے سلام کیجئے اگر اجازت ملے کہ بھئی ایسا ہے میں افلا ہوں اندر آنے کی اجازت چاہتا ہوں اگر اجازت ملے تو اندر جائیے اور اگر اجازت نہ ملے تو بخوشی واپس چلے آئیے اللہ نے کہا یہ طریقہ تمہارے لئے بہتر ہے جو تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے اگلی آیت میں اللہ نے کہا اتنا بڑا نسخہ کہ اگر اس چیز کو اپنے معاشرے میں نافذ کر دیا جائے ہر آدمی اگر سے فتنا کر لے کہ اللہ کا اس کے لئے فردر فردر کی حکم ہے تو ہمارے معاشرے سے فواہش جیسی برائی کا اپنے آپ خاتم ہو جائے گا اللہ نے یہ کلو دیا تھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہیے وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں مومن مردوں سے کہیے اپنی نظریں نیچی رکھیں بچا کر رکھیں ویحفظو فروجہوں اپنے شرمگاہوں کے حفاظت کریں جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ ان سے باخبر رہتا ہے یہ حکم صرف مردوں کے لئے ہی نہیں اس حکم کو اللہ نے خاص طور سے عورتوں کے لئے بھی جا اور عورتوں کے لئے وہ سارے معاملات یہاں پہ آگئے ہیں جو عام طور سے ہمارے گھروں میں جس چیز کا رواج ہونا چاہیے اور جس کا نفاظ ہونا چاہیے اگر ان چیزوں کا نفاظ اور رواج ہمارے گھروں میں ہو جائے تو ہمارے گھروں سے آگی برائیاں اپنے آپ خرم ہو جائے گی سنی اللہ نے کہا اے ربی صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں سے کہیے اپنی نظریں بچا کر رکھیں اپنی نظریں بچا کر رکھیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناو سنگار نہ دکھائیں اور اپنا بناو سنگار ظاہر نہ کریں یہ کہ کچھ ایسی چیزیں ہو جو اپنے آپ ظاہر ہو جاتی ہوں اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آچل ڈالے ہیں یہ وہ تحذیب ہے جو قرآن حکم کے درجے میں ہمیں دے رہا ہے اس کو اگر ہم نے فرض سمجھا ہوتا اور اگر ہمارے گھروں میں یہ چیز نافذ ہوئی ہوتی تو ہماری اپنے آپ آدھی سے زیادہ پریشانیاں ختم ہو گئی ہوتی اور وہ اپنا بناو سنگار ظاہر نہ کریں علاوہ ان لوگوں کے جو ایک لفظ میں مہرم ہے اللہ نے ان کو الگ الگ گنایا ہے شوہر شوہروں کے باپ اور ابنائے ہیں نہ بیٹے شوہروں کے بیٹے او اخوال ہنہ بھائی او بنی اخوال ہنہ بھائیوں کے بیٹے او بنی اخوات ہنہ بہنوں کے بیٹے او نسائے ہنہ اپنے بے جول کی عورتیں او معامرکت ایمان ہنہ اپنے لونڈی غلام اور گوزے ردست مرد او تابعین غیر اولی الاربخ من الرجال اور جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہیں جو ہمارے نوکر ہو جن سے کسی اور قسم کی غرض وابستہ نہ ہو زیر دست ہو اور وہ بچے او الطفل اللذین لم يظہروا علا اورات النساء یا وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوں وَلَا يَظْرِبْنَ بِأَرْجُرِهِنَّ چاند دیکھئے جو اللہ نے قرآن میں کہا ہوتا ہوں وَلَا يَظْرِبْنَ بِأَرْجُرِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِيْنَةِهِنَّ وہ اپنے باؤں زمین پر اس طرح نہ رکھیں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا علم لوگوں کو ہو جائے وَتُوبُوا اِنَ اللَّهِ جَمِعَا اے موگنوں تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا آج سے اس آیت کو سننے کے بعد آج سے ہم اپنے گھروں میں اس طرح کا صدار کریں گے وَتُوبُوا اِلَ اللَّهِ جَمِعَا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفِلْقُونَ اے مومنوں تم سب مل کر توبہ کرو توقع ہے کہ تم فلاح پا جاؤ گے اس کے بعد کیا تھی وَأَنْكِحُوا الْعَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں اکیلے رہتے ہوں اکیلے ہوں چاہے تمہارے لونڈی اور غلام ہوں اور صالح ہوں ان کے نکاح کر دیا کرو وَأَنْكِحُوا الْعَيَامَ مِنْكُمْ تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں یا وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ تمہارے لونڈی اور غلاموں میں سے جو ان کا نکاح کر دیا کرو اگر وہ غریب ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے اس کے بعد ایک آخری آیت جو بتا نہیں تھی ہمیں جس کا ہمارے یہاں کمروان ہے عام طور سے گھروں میں رہ کر کے اجازت لیے بغد داخل ہونے والا اللہ نے یہاں پہ بھی اگر سمائے اے لوگو جو ایمان لائے ہو لازم ہے ضروری ہے کہ تمہارے لونڈی غلام اور تمہارے بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے ہیں جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے ہیں ناوالی ہے تین اوقات میں اجازت لے کر ہی تمہارے پاس آیا کریں تین اوقات میں تین اوقات اللہ نے ظاہر کیا کون کون سے من قبل صلاة الفجر صبح کی نماز سے پہلے وحیر تضعون ثیابکم من الظہیرہ اور دو پہر کو جبکہ تم کپڑے وغیرہ اتار کر آرام کرتے رہتے ہو ومن بعد صلاة العشاء اور عشاء کی نماز کے بعد سلاسو عورات لکم یہ تین وقت تمہارے لئے پردے گئے ہیں ان کے بعد ان تین اوقات کے علاوہ چونکہ وہ اکثر سلاسو عورات لکم یہ تین وقت تمہارے لئے پردے گئے ہیں ان کے بعد وہ بلا اجازت بھی تمہارے پاس آجائے تو کوئی گناہ نہیں ہے اس لئے کہ تم ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا جانا رہتا ہے تمہارا قَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ اللہ اسی طرح تمہارے لئے اپنے ارشادات واضح کرتا رہتا ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور وہ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ہے اس کے بعد وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمُ جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں جب بالے ہو جائیں جب تمہارے بچے وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمُ فَرْيَسْتَعَذِنُمُ کَمَسْتَعَذَنَا لَكُمْ قَبْلِهِمُ تو جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں یعنی بالغ ہو جائیں تو انہیں چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں قَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِ اور وہ جانتا ہے کہ تمہارے معاشرے میں اگر یہ چیزیں آگئیں تو تمہارا معاشرہ صالح پاکیزہ ترین اور فواہش اور مقرات سے بہت ساری بیہائیائیوں سے اپنے آپ بچ جائے گا یہ تھی وہ آیات جو آج آپ کے سامنے رکھی گئیں جن میں ہمارے لیے کئی سبب تھے سب سے پہلو ہوتی تھا کہ اللہ نے جو آفو درگزر کا معاملہ کیا ہے آفو درگزر ہمارے گھٹی میں شامل ہو جانا چاہیے ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور چینل سبسکرائب کریں شکریہ پیغاب ربی کے ذریعے میرا مقصد اسلام کی صحیح تعلیم کو عام کرنا ہے اور میرے اسلام بزرگ حضرات جو دنیا سے چلے گئے ان کے لئے اسالو سواب ہے میرے آباؤ ازداد اور علاقے کے تمام بزرگ سقسیات اور تمام دین کے رہبروں کے لئے آپ ناظرین سے دعا کی درخواست ہے من جانب شاہد کامران ہندوستانی میڈیا موسیقی